زکاة بولے تو صرف رمضان میں چیز یاد آتا نا زکاة دینا زکاة لینا زکاة کے مسائل یہ سب چیزیں صرف رمضان میں ہم کو یاد آتے ہر زکاة دینے والا صرف رمضان کے مہینے میں ہی دیتا لیکن ایسا نہیں ہے زکاة کب دینا جس مال پر وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد ایک سال گزرا تو فوراں زکاة دینا ہے مثال کے طور پر آپ اگر محرم میں سونا خریدے یا پلاٹ خریدے ٹھیک ہے اب اگلا سال جب محرم آتا اس وقت کو آپ برابر زکاة دے دینا اسی مہینے میں زکاة نکالنا ہے آپ کو نہیں اور ایک دو چار مہینوں کے بعد رمضان آتا نہ جب دے تو نہیں دے سکتے یہ غلط ہے اب یہ رمضان کا مہینہ کب آیا اپریل میں آیا اگر کسی کا نومبر ڈیسمبر میں سونا خریدہ یا پلاٹ خریدہ ساڑے آنٹولے سونا یا لاکھوں میں کیا ہے پلاٹ تھا اب وہ ڈیسمبر میں خریدے ہوئے پلاٹ کو اگلے سال ڈیسمبر تک ایک سال مکمل ہو گیا تو اب وہ زکاة اس ڈیسمبر کے مہینے میں ہی نکالنا نہیں ابھی رمضان آرانا جب نکالتا ہوں بھلے تو دیڑ سال ہو جاتا پھر اس میں ہے کی نہیں دیڑ سال ہو جاتا اس میں اگر کوئی پہلے دینا چاہے تو دے سکتا مثال کے طور پر ڈیسمبر میں میں نے خریدہ لیکن ابھی رمضان آگیا ہے اپریل میں اچھا اگلے رمضان تک بولے تو شاید دیر ہو جاتی ہے ہے نا دیر سال ہو جاتا اور وہ ڈیسمبر دینے کا نہیں ہے میں رمضان میں دے تو اگر کوئی سوچا اس کے لیے اجازت ہے وہ دے سکتا پہلے دے سکتا زکاة لیکن دیر سے نہیں دے سکتا دیر نہیں کرنا ہاں ہاں اگر کسی کو ایسا ہے مارچ میں خریدے سو مال ہے اپریل میں رمضان آگیا ہاں اور کیا بھائی صرف ایک مہنہ باقی ہے ایک ہی مہنے میں ہم لوگ کیا ہے رمضان میں آدھا کر دیں گے ایسا تو جائز ہے لیکن چھے چھے مہنے چار چار مہنے کیا ہے دیر دیر سال گزر جاتا ایسا دیر کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی پہلے دینے کی وہ اجازت طلب کرے تو ہاں آپ پہلے دے سکتے زکاة لیکن رمضان کے انتظار میں دیر دیر سال اس طرح دیر نہیں کر سکتے